اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حکیم امانت علی ہے اور میں کھچی وارے کا رہشی ہوں بلہ روڑ پر تب اسلامی دعا خانے کے نام سے میرا ادارہ ہے جو تقریباً آج سے سولہ سال پہلے جو ہے وہ قائم ہوا تھا اور الحمدللہ عوام کی خدمت جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے طبعی یونانی طریقہ علاج کے لئے سکا رہے ہیں اور میں طبعیہ کالج دیپال پورس سے جو ہے وہ میں نے طبقہ بقیدہ جو ہے وہ پورس کیا تھا اور دوزار چار میں میں نے بقیدہ طبقہ جو ہے دپلومہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد جو ہے یہ کھچی والا میں نے توہ خانہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ آج ہمارہ دارہ جو ہے اس کو دور دراز میں سے لوگ جانتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم خالص جو ہے یونانی طریقہ علاج جو ہے اس کے مطابق علاج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علاج بل غزار جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا زیادہ فاکس ہے کیونکہ صرف دوائیوں سے ہی جو ہے وہ مریض کا علاج کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کو جو اس کے غزائی قلت ہے جن جن جسم میں غزاؤں کی کمی ہے یا جس وجہ سے کوئی بیماری جو ہے وہ اس کا کوئی معاملہ بنا ہے تو اس کے لئے جو معاون غزائیں ہیں ہم اس کی بھی جو تجریز کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ غزائیں وغیرہ کھائیں دوسری بات یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ فترتی طور پر جو بھی اللہ تعالی نے جاندر بنائی ہیں اگر وہ اپنی غزاء کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ محول میں ایک سکون ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت ساری جو ہے وہ بیماریوں سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں اور اگر ان کے محول میں کوئی پریشانی پائی جاتی ہے کوئی غزائی غلط ہے کوئی آب و ہوا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا اور دیگر مسائل ہیں ان کے محول میں تو ظاہر ہے کہ وہ جاندر جو ہیں وہ بیمار پڑھنا شروع جاتے ہیں تو ویسے ہی انسان کی جو ہے مثال ہے اگر انسان کو صحیح غزاء مرتی ہے اس کو سکون حاصل ہے اور وہ جو اس کا محول ہے اس کی جو غزاء ہے وہ ٹھیک ہے تو ایک انسان جو ہے وہ صحیح مند رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو ذہنی جسمانی سکون عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ